حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشہیر وفاقی حکومت نے نوٹس لے لیا خفیہ معلومات اور دستاویزات کو افشا کرنے والوں کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سزا دو سال قید اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ خفیہ دستاویزات کی سوشل میڈیا پر تشہیر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی وفاقی حکومت نے خفیہ معلومات اور دستاویزات کو افشا کرنے والوں کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ خفیہ معلومات کا پھیلاؤ پاکستان کے سٹرکچر اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفاقی حکومت کے فیصلے سے متعلق کہا کہ ان افراد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ دو ہزار تئیس کے تحت مقدمات ترچ کیے جائیں گے خفیہ معلومات دستاویزات کے افشا کرنے یا پھیلانے میں بلواستہ یا بلاواستہ ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم کی سزا دو سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھکت نہ ہوگی